ڈویلکم ڈوپ آج اور آفیشل آج میرے پاس آئی سزوکی جی ایس 150 اس کے اندر ایشو آ رہا ہے دو سے تین چیزوں کا نا ایک تو پہلا فولڈ اس کے اندر آ رہا ہے یہ اسکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ ٹرنینگ کے اوپر نا اسکٹ کس کی وجہ سے کرتی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور دوسرا چیز ہے چین اس کا جھٹکہ بوت لے رہی ہے جیسے کلت چھوڑتے ہیں بہت زیادہ جھٹکہ آ رہا ہے دو ایشو ہو گئے اور تیس انشاءاللہ یہ میں بھی اوپن کروں گا اب یہ ایکسل ٹائٹ ہے اس کا ٹھیک ہے ایکسل ٹائٹ ہونے کے باوجود بھی اس کے میں سائٹ کی پلے بہت زیادہ ہے سوزوکی کے اوریجنل جو بوشیں وہ اپنے یوز نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کی لائف نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ والی جو سائٹ پلے ہے یہ رہے گی یہ نہیں جائے گی سائٹ پلے آتی رہ گی یعنی اب ڈاؤن ہوتی رہ گی ہے میں جو اس کے اندر ڈالنے والا ہوں وہ میں گاڑی کے ڈالنے والا ہوں مہران کے اب یہ دیکھیں یہ سائٹ پلے ہے یہ جو میں بوش بنا کر ڈالوں گا اس میں یہ ہلکی سی بھی نہیں ہوگی بلکل فکس ہوگا اور انشاءاللہ بیک سائٹ پر گریب بھی آئے گی اور تیسرا چیز جو کلچ پر جھٹکا دے رہی تھی وہ ڈرم ربڑے اس کی فارک ہو چکی اب یہ دیکھیں ربڑوں کا یہ آل ہوگی یہ ان کی وجہ سے جھٹکا لے رہی تھی اور آپ کی گاڑی کے اندر جرک بھی آئے گا جب کلچ چھوڑیں گے تو ہلکتا جرک آتا ہے نا وہ بھی چمٹے کی بوش کی وجہ سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ گاڑی کے بنوا کے ڈالیں انشاءاللہ آپ کو لائف بھی ملے گی اور آپ کی بیک سائٹ پر بہت اچھی گریب آ جائے گی فائنلی بوش میں باہر نکال چکا ہوں اب میں آپ کو چیک کر آتا ہوں اس کی لوزنگ اب یہ دیکھو یہاں سے تو بہت زیادہ ہے جب بوش پورا اندر ہم پوش کر لیں گے اس کے بعد یہ دیکھ رہو بہت زیادہ پلے ہے اس کے اندر یہ تنی کافی ہے کہ جرک بھی مارے گی اور لوزنگ بھی آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ اس کے بوش بنواؤں گا اور پھر لگائیں گے اوریجنل بھی اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گے نا اس کی لائف نہیں ملے گی اس کے اندر بھی پلے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے اس طرح سے بنواؤں گے لگانے تو انشاءاللہ آپ کو لائف ملے گی فائنلی ہمارے بوش پیار ہو گئے ہیں الحمدللہ اب اس میں دیکھیں یعنی ایک بال برابر بھی جو چال ہوتی نا وہ بھی نہیں ہے اس میں بالکل فکس ہے نہیں ہے باہر نکلیں گے بلکل فکس ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں لائف بھی ملے گی ہنڈیٹ پسنٹ ہمارا ایک مشہار ہو شے پہن ڈیٹ کن پھزییں کن لازمی لگا لینی ہے ایک کولر اس طرف آئے گی اور ایک اس طرف سے آئے گی دو کولرے ہوتی ہیں یہ پھر اس کے پاس اس کا چمٹا فٹ کریں گے کمپلیٹ یہ تیار ہو رہی ہے اس کے چمٹے کے بوش ہو گئے جم کے بوش ہو گئے ہینڈل کون سیٹ ہو گیا اس کے ہینڈل کون سیٹ بھی بالکل ہی فارق ہے اس کے اندر پول کے عادت ہے جب آپ کا ہینڈل کون سیٹ کا جب یہ پوزیشن ہو جاتی ہے اس کے اندر پہلی بات ہے تو ایک سائٹ ہینڈل آپ کا جام ہو گا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہوگا کہ آپ کا فارق میں پلے آ جائے گی جہاں گڑے جم پہ لگے گے تو فرنٹ سے آواز آئے گی ہاتھ پہ چوٹ لگے گی تو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے آپ اگر ہینڈل ٹائٹ کروا لے گے تو ہینڈل جام ہو جائے گا اور ایک سائٹ پہ کھچے گا تو آپ اس کے اندر کون سیٹ نیا ڈال دیں اس پر ریچ سندہ لیں دوسری چیز اس کا بریک پینڈل نیا جائے گا بریک روڈ جائے گی بریک روڈ بھی اس کے سلپ ہوئی بھی ہے بریک روڈ آ چکی ہے بریک پینڈل بھی ہمارا آ چکا ہے بریک پینڈل اس کا ٹیڑا ہو گیا اور اس کی روڈ بھی لگ جائے گی ہینڈل کون سیٹ ہو گیا کاربیٹر کی فلنچ ہو گئی فلنچ بھی ہماری خراب ہے اس کی اس کے اندر ایشو آ رہا تھا سلو پہ نہیں رک رہی تھی یعنی کاربیٹر یہاں سے ایر لے رہا تھا جس کی وجہ سے فلنچ بھی ہمیں ڈالنی پڑھ رہی ہے فائنل الحمدللہ ایتو زیٹ کمپلیٹ کھیار ہو جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بجٹ بھی گائیڈ کر دوں گا کتنے بجٹ میں سارا کام ہوا ہے چمٹے کے بوش ہینڈل کون سیٹ فرنڈ ویل بیک ویل ویل تھرو اور اس میں بریک شو ہو گئے باقی بریک پینڈل ہو گیا بریک روڈ ہو گئی کمپلیٹ آل اوار